اس عجیب سی حلچل میں بھی ایک سنناٹا پس رہا ہے جو خوف کی کہانی بیعہ کرتا ہے ان بکھرے ٹوٹے ٹکڑوں میں اس دھماکے کی کون جاسانی سے محسوس کی جا سکتی ہے جس نے ایک سیکنڈ میں تمام زندگیاں لیل لوگوں کے چہروں پر خوف ساف ساف پڑھا جا سکتا ہے اور اس خوف کے بیچ مرنے والوں کے لیے درد ہوئی اور اپنے بچنے کا سکون بھی لیکن نشانہ جس گاڑی کے ذریعے ملیٹری چیک پوائنٹ کو بنایا گیا سب سے پہلے اس کا ہاں دیکھ لیجی اس گاڑی میں تھماکے کے بعد ہی چھے لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو جگی ہے اور کئی لوگ اب بھی اسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہے ہیں القاعدہ کا ارل صاحب سنگٹھن اس تھماکے کے پیچھے ذمہ دار بتایا جا رہا ہے جو موگا دیشو یعنی سومالیا کی راجتھانی پر بار بار اس طرح کے آتک کی حملے کرتا آیا سترہ مائی دوہزار چودہ کو موگا دیشو میں بلاسٹ ہوا تھا چھبیس فروری دوہزار سولہ کو بھی دو دھماکے ہوئے تھے بائیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو آرمی کیمپ کے باہر دھماکا مرنے والوں میں تین لوگ لنڈن کے یونیورسل ٹی وی سٹیشن کے ہیں جو اس وقت وہیں کام کے سلسلے میں موجود تھے آتنکیوں نے اس علاقے پر حملہ کیا جو عام طور پر سرکشہ کے لحاظ سے کافی سیف رہتا ہے اس حملے میں صرف آم لوگ ہی خائل نہیں ہوئے بلکی موگا دیشو کے ڈیپٹی میئر بھی خائل ہوئے ہیں یہ بلاسٹ صبح صبح آفیس جانے والے لوگوں کو مارنے کے مقصد سے کیا گیا تھا دور دور تک اس تھماکے کو محسوس کیا جا سکتا ہے سالکوں پر درار ہو یا پھر گاڑی کے اڑے ہوئے پرخچے نردوش لوگوں کی تو موت ہو چکی ہے آتنکی سنگٹھن کا بھی پتہ چل گیا ہے لیکن یہ آتنکی کب تک آزاد رہیں گے اس پر پرشن جنہ فلحال قائم ہے